السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر محترم ناظرین کرام اج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ججل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے حیات تیبہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب بھی حیران رہ جائیں گے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے سوال کہ اللہ تو کس انسان کو امیر بناتا ہے اور کس انسان کو گریب بناتا ہے جیہا ناظرین محترم آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیے تو انہیں کیا جواب ملا اور اس واقعے سے ہم سب کو کیا نصیحت ملیں گی یہ تو آپ کو اس واقعے کو مکمل طریقے سے سننے کے بعد ہی معلوم ہوگا تو میری آپ سے معدوبانہ قدارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گاہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے محترم ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے جن میں سے ایک یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے سرہن باشا میں بات کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتون نامی ایک پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے ہی تھے اور محلے کے ہی تھے اور اس زمانے میں جب بھی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پر جاتا دیکھتا یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہیتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جواب پوچھئے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سوال کو قبول فرمائے گا ہے نہیں آپ یہ سوال لے جانا اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھئے گا ایک نمرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر تشریف لے جا رہے تھے اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض و گزار کرنے رگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اے خدا میں تو کوہیتور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لئے تو شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ اپنے دست عدب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت سارا مال ہے بھیڑ بکریہ ہیں سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال بھی نہیں سکتا اے اللہ کے نبی آپ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرہ کر فرمانے لگے میں تمہارا یہ سوال تمہاری التجاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیئے ابھی تھوڑی دور آگے گئے تھے تو ایک اور شخص آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی فٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار گھوم رہا تھا اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس شخص کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دے میں فاکے کاٹ کاٹ کر تنگ آ چکا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا میں تمہارا یہ سوال اللہ تبارک بہتالہ سے ضرور عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تبارک بہتالہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حال سے دلوں کی باتوں سے مواقف ہوتا ہے جو انسان کسی کو نہیں بتاتا اللہ تبارک بہتالہ اس کی بات سے بھی واقف ہوتا ہے اس کے دل کے حال سے واقف ہوتا ہے وہ دلوں کے حال کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی تو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اے موسیٰ جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں اے موسیٰ اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا اور اے موسیٰ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا میں نے اسے آنکھیں تو دیئے ہیں میں نے اسے کان تو دیئے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے میں اس کی نعمتیں بڑھاؤں دوں گا سبحان اللہ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی بستی میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہنے کو کہا تھا کہ میری دولت کم ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی وہ شخص ملا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے کہ تُو اس کا شکر بہت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تُو شکر کرنا کم کر دے وہ تیری نعمتیں کم کر دے گا تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا آنکھیں دھی زبان دھی خانے کو ہاتھ دیئے ہاتھ پیر سلامت دیئے جس نے زمانے میں مجھے عزت دی اتنا مال اتنا مالدار بنا دیا تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں اے اللہ کے نبی مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا اتنا کہہ کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچاری اور غریبوں کا مددگار تھا اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا کیا شکر ادا کروں فٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تو اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دیئے ہیں جسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو تمہیں زبان دیئے ہیں جسے تم بولتے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیئے ہیں جسے تم سنتے ہو تمہیں ہاتھ دیئے ہیں جسے تم ہر چیز اٹھا دیتے ہو تمہیں پیر دیئے ہیں جسے تم چل پاتے ہو کیا یہ نعمت نہیں ہے تو اے بندہ خدا تمہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے تو اس لئے تم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی ادا کرے گا تو وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری نعمتیں تمہاری منتیں کبھی نہیں پوری ہوں گی اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کومنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں تو ناظرین محترم آپ ذرا گور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا شکر ادا کرنے والوں کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جاتا ہے ناظرین محترم آج کا انسان بہت ناشکرہ ہے بارش ہوئی تو اسے دکت ہے بارش نہ ہو تو اسے دکت ہے گرمی پڑے تو دکت ہے گرمی نہ پڑے تو دکت ہے اس لیے ہمیں تو ہر حال میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اس کے راہ میں ہمیشہ تیار رہیں اس کے آگے ہمیشہ ہمارا سر خم رہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے ہمیشہ قریب رہیں وہ ہماری شہرک سے قریب ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ عبادت اور ریاضت کر کے ہم اس کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم ادھر بکھاریں اور وہ ادھر سن لے ناظرین محترم یہی انسان کا اصل مقصد ہونا چاہیے آکرم اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ باق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ہر بڑے کام ہر بڑے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھیں اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین سنادھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں سوفی راجع ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہت دین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم